موسیقی ویلکم بیک چو اے پلس مورننگ اور ان جو ہمارے ساتھ بہت پیارے سے گیسٹ ہیں خلیل حیدر صاحب ان کے سب فینس کی تو اے پلس مورننگ ہو گئی ہے بیکوز اتنے فونز آ رہے ہیں اوپیسلی وہ ہر فون دے نہیں پا رہے ہیں آج کچھ زرہ ٹینشن ہو رہی ہے مگر یہ کہ بہت پیار کرتے ہیں ان سے سب لوگ اور میں کہتی ہوں یہ ایسے ہمارے بلکہ ملک کا اساسہ ہیں آرٹ کا اساسہ ہیں اور ایسا نگینہ ہیں جن کو میں خود بری تینک فول ہوں اپنی ٹیم کی شکر گزار ہوں کہ اس نگینے کو نکال کے دوبارہ لوگوں کے سامنے لائیں بیکوز یہ نگینہ کچھ عرصے تک ہیڈن پڑا تھا اتنے پاپیولارٹی کے بعد سر آپ باہر کیوں گئے تھے تھوڑا ہم سے شیئر کریں اور میں باہر کی اپنی ہوج ô دنیا تھے Ve یہاں سے بہت چاہتے ہیں بہت چاہتے ہیں وہ رہناwith BBQ کے میں باہر سے چاہتے ہیں ولی ڈیمانڈ میں ڈیمانڈ میں چلیے تھے بہت سے دو تین مہینوں پر اس کے دو تین مہینیں آپ کی اپنے ڈیمانڈ میں آپ کی کوئی زیادہ مہین بھی رہنے ہو ستا تھا وہ دو تین مہینے پر دیگئے ہے یہاں سے بہت چیزیں ہیں مہینے کی تین مہینوں در مہینوں بس جاتے ہیں پروگرام کے لئے کر کے ہیں تو پاکستان کے بغیر کہاں جانا ہے صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے اور اب آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آج کل اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں مگر ڈیفرنٹ کیاٹیگوری کا میوزک ہے پاپ اور روک اور بہر ڈیفرنٹ نام ہو گئے ہیں کچھ کو پرانے آرٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ نون سیریس میوزک ہے کچھ کو پرانے آرٹسٹ کہتے ہیں کہ اینا نوکی آندہ ہے آپ کا کیا خیال ہے آج کل کے ٹیلنٹ اور میوزک کے بارے میں ہاں سچ سچ بتائیں سچ سچ پاپ کو کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی ہی وہ پاپ ہے ویسے ہے تو پاپ میوزک کم از کم آپ نے سچی بات کیا جو آپ کی پوائنٹ آف یو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب آنکھ کھولی ہوش سمالا ہم نے میدی حسن خان صاحب کو سونا شاہ غزل تو اس وقت سے ہم دھیمے ہو گئے ہیں میرے خیال میں سوچ نہیں سکتے کسی کو کسی سے لڑنا کسی سے سخت بات بھی نہیں کرتے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ میوزک جو ہمارا ہے یہ لڑائیوں سے بچاتا ہے آپ کی جو فرسٹریشن ہے اپریشن سے بچاتا ہے اب تو یہ علاج بھی ہے ہمارا جو میوزک ہے موسیقی اس سے علاج ہو رہا ہے کافی پیشنٹ کو یہ میوزک سناتے ہیں غزلیات موسیقی اس سے علاج ہوتا ہے سودھنگ افیکشن میرے خلال میں یہ حیجانی کیفیت جو آج کل کا موسیقی پیدا کرتا ہے حیجانی کیفیت پیدا کرتا ہے حیجان پھیلاتا ہے جس سے بندہ کہتا ہے بندہ کہتا ہے باہر نکلا تھے بس میں یہاں آپ مار جائیں یا اگلین مار دیں اس میں پھر ہمارے موسیق میں یہ نہیں ہے یہ سکون ہے آپ کو بڑا پورا منسا شہری بنا دیتا ہے موسیقی اپنے حاصل بیرے موسیقی اپنے حاصل بیرے موسیقی اپنے حاصل بیرے موسیقی اپنے حاصل بیرے اسلام علیکم 8 Plus مہننگ اسلام علیکم ایسی نفیس آپ سے بات ہوئی تھی نہیں ابھی سے مطلب کہ کیا حال چالیں آپ کے خان ہو موسیقی نفیس آپ نے مہت اچھ بات کی نفیس 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 اور آپ ریڈ شاکنگ پینک اور روال بلو اس طرح کے کلر جائے نا بوس بران آت نے کہا سید آنکھوں پہ حکم اور میں نفیس تو چپ کر جا نہیں گالتا سونا ہاں بتائیں ہاں جی جنیز کا بڑا شوک ہے اپنی تعریف کرانے کا تعریف نہیں میں پوچھ رہا ہوں سجیس کروارا ہوں یہ تو یار کتنے یار میں نہیں پوچھتا برینے دیا اچھا نفیس ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں بہت ہی پیارے سے کیا کہنا چاہیں گی میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ تقریبا میرے خال میں یہ کوئی نائنٹی سے پہلے کی بات ہے میرے کزن اسلام آباد سے آتے تھے یہ حوکارا مارے پاس ان کا میری کزن کے ساتھ آفیر چلتا تھا ان کے کیسٹ ساری ساری رات سنتے ہوتے تھے ہاں کیسی بابستگی نکل آئی ساتھ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں میری شادی ہو گئی ہے میری اپنے چار بچے ہو گئی ہے میں انہیں پی ٹی پی دیکھا کرتی تھی بالکل یہ ابھی تک ویسے کے ویسنگ ہے کیا بات ہے جو میوسک اس نے کچھ فرق نی پڑا ان سے پوچھیں یہ کون سی چککی کارتا کھا کے آمیں میں بتائے ٹھیک ہے نفیس ابھی پوچھتے ہیں تینکیو سو مچ پو یو کال بڑا مزا ہے بڑی دلچسپ کالر تھی اور واقعی یہ واقعی آپ سب کا پیار ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بالکل مزاک کرسکتے ہیں مگر یہ میری ایک ٹرم ہے مزاک سے ہی میں یوس کرتی ہوں ہمیں مزاق کرتے ہیں اور بہت اچھا لگا کہ ہمیں مزاق کرتے ہیں ہمیں مزاق کرتے ہیں تو ہمیں اُلٹی پڑھ گئی کوئی گل نہیں ہوند ہے ہوند ہے لائی وشتے ہوئی جاند ہے آپ کونسی چکی کا آٹا کھاتے ہیں میں آٹا کھاتا ہوں لیکن تھوڑا لیمٹ سے کھاتا ہوں اپنا خیال رکھتے ہیں ایکسرسائز بھی کرتے ہیں شو بزنس ہے ہماری پبلک میں اپیرنس ہوتی ہیں ہمیں سٹیج بھی بیٹھا دیا جاتا ہے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں ہزاروں لوگ اور آپ اکیلے سٹیج بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو خیال کرتا ہوں واہ ہمارے آپ کو کیر کرنی چاہیے بلکل کیر کرنی چاہیے اور آپ اس کا مطلب ہے کہ ہیلتھ کانشیس ہوتی ہے ہمیں ہیلتھ کانشیس ہوتی ہے ہمیں ایکسرسائز شروع کر دیتا ہوں دیلی ایکسرسائز کرتا ہوں زبردس بات بلکہ آپ کا سٹیمنہ صحیح رکھتا ہے سانس آپ کا بہت صحیح رہتا ہے اور ایسے بھی سانس اگر آرہ آدمی ایکسرسائز کرے گا وہ اپنے دوسروں سے اپنے آپ کو ہیلتی محسوس کرتا ہے اچھا سر ایک دلچسپ سا دماغ میں آرہا ہے وہ بھی ہم آپ سے پوچھ رہے تھے آج کل کے موسک کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے تو خیر ہر قسم کا موسک پسند ہے گزلیں بھی پسند ہیں آج کل والا بھی مجھے بہت پسند ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ جو سنگر ہوں گے وہ بھی آج کل کے ہی ہیں مگر اگر آپ کو آج کل کے موسک یا گانے یا بینڈ میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہوتا کہ ہاں اس بچے میں دم ہے یا اس گانے میں دم ہے کیونکہ آج کل کلاسیکل سنگر بھی فیوز کر رہے ہیں تو اس میں سے اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ یہ کمال کوئی ایک نام سب ہی اچھے ہیں ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ پاپ ہے ابھی کہہ رہے ہیں سب ہی اچھے ہیں اب انہوں نے پولیٹرکلی جواب دیا پہلے انہوں نے دل کا جواب دیا پہلے دل کا دیا ابھی انہوں نے دنیا داری کا یعنی کہ آپ کا پیشن بس غزل کے لیے ہی ہے وہی آپ کا حد ان بچوں کو زبردستی تو یہ موسک نہیں ان کو بولتے کہ یہ کریں تو اگر یہ اپنے شوق سے پاپ موسک میں آنا چاہتے ہیں یہ کر رہے ہیں تو گوڈ لک ٹو ہم ٹھیک ہے جی اور آج کل جو سوفی موسک کا بہت ایک دام